سورة الحجرات آیت نمبر بارہ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحْنُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْدًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَقِمُ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جلل شانہو تین مزید وہ چیزیں بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے پر اثر پڑتا ہے جن سے بچنے کی تاقید ہے اور اگر ان سے نہ بچا جائے تو پھر معاشرے کے ادھر ایک آگ لگ جائے گی اور لڑائی جگڑے انتشار کا شکار ہو جائے گا جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر فرد کے شخص کی حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو پامال نہ کریں ہر بندے کا عزت اور احترام ہونا چاہیے ہر بندے کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے اور اچھے نام سے پکارنا چاہیے یہاں آج جو بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اِيَّاكُمْ وَالْظُنُ فَإِنَّاكُزَنَّاكُزَبُ الْحَدِّيثِ اے لوگو بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کیونکہ بدگمانی یہ جھٹرین بات ہوتی ہے ہر درجے کی جھوٹوں عام مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اگر بدگمانی کا ماحول عام ہو جائے تو پھر معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا اور اس کا ہم اپنے معاشرے کے اندر گھر کے اندر ایک مشاہرہ کرتے ہیں ساس اور بہو کا عمومی طور پر سب سے بڑی لڑائی بدگمانی کے وجہ سے ہوتی ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بن جائے لیکن جب اپنی بیٹی کوئی کام نہ کرے تو کہتی طبیعت خرابیست ہے اگر بہو کوئی کمی کرے تو کہتی یہ ہمارے ساتھ کسدن اس طرح کرتی ہے بہو اپنے ماہ کے بارے میں صحیح تعویل کرتی ہے اور اپنی ساس کے بارے میں غلط تعویلات کرتی رہتی ہے خامخہ میرے دشمن بن گئی ہے مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی ہے مجھے کمر میں جانے نہیں دے رہی ہے صبح صدی اللہ کا شان تب مجھ سے کام لے رہی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ یوں ہیں میرے ساتھ یوں ہیں یہ ہمارے عام معاشرے کے اندر یہ بات ہے دکان پہ ملازم رکھے تو مالک اور ملازم کی بدگمانیاں کوئی چوکیدار رکھے تو اس کا اپنے مالک کے ساتھ بدگمانیاں اس سے کام زیادہ لے رہا ہے مجھ سے یہ کروا رہے ہیں حالانکہ بات ایس نہیں ہوتی جب نئے نئے آتا ہے تو بڑے خوش فہمی کے ساتھ اچھے گمان کے ساتھ ایک مہینہ دو مہینہ بڑے اچھے گزر جاتے ہیں اس کے بعد پھر بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے یہ تو وہ چیزیں جو آپس کے معاملات کرنے والے لوگ جب اولاد آ جاتی ہیں تو بھائی بھائی پہ بدگمانی شروع ہو جاتی ہے یہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر ان کو خود بخود محسوس کرتے رہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور بعض گمان وہ نیکی ہے وہ جائز ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے عدادی رکعت کے اندر شک میں مبتلا ہو گیا تو شریعت یہاں پر اس کو حکم دیتا ہے کہ ظن غالب پر اعتماد کرو گمان جو آپ کا غالب ہے اس پر اعتماد کرو اگر بندہ سمجھتا ہے کہ تین پڑھ یا چار پڑھ یا آپ کا گمان اگر غالب یہ آرہا ہے کہ میں نے تین پڑھ یا تو پھر تین کا اعتماد کر کے چوتی ملال ہو ساتھ اگر آپ کا غالب گمان ہے کہ میں نے چار پڑھ بس چاپ پر بیٹھ کے سلام پیدھو کوئی مستان نہیں ہے یا شریعت گمان کو اچھا سمجھتی ہے اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کے اندر ظاہری الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہوتی اس کے لیے جو اہل علم ہوا کرتے ہیں زیرائے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ اس سے مسئلے کا استمباد کر لیتے ہیں اور اپنے ذن کے مطابق اے فیصلہ کر لیتے ہیں اب کوئی کہے کہ قرآن میں تو ساری چیزیں موجود ہیں حدیث میں تو ساری چیزیں موجود ہیں پھر اس کی کیا ضرورت ہے تو چونکہ ہمارا علم اس درجے کا نہیں ہے کہ ہم اپنی ذہن اور اپنی عقل کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں کیونکہ ہمارے اندر بہت زیرہ کمی موجھ ہو جائیں اس لیے جو قرآن اور حدیث کے ماہرین ہوا کرتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے بارہ وہ الگ ایک موضوع ہے اب وہ جو مجتہد اجتہاد کر لیتا ہے تو اس میں اگر وہ ٹیک ہوتا ہے تو اس کو دو سواب مل جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ذہن کا اعتبار ہے لیکن عام معاشرے میں کسی مسلمان کو مسلمان کی حوالے سے بدگمانی سے منع کیا کیا ہے ہاں والدین کو اپنی اولاد کی حوالے سے اگر بدگمان کبھی کبھار ہو جائے تو اچھی بات بھی ہے میرا بیٹا نکل گیا گھر سے اور فوراں اس کی تلاش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جائے اور غلط لوگ کے ساتھ بیٹھ جائے غلط سوسائٹی کا شکار ہو جائیں کل میرے لئے مسئبت بن جائیں اس لیے بعض اوقات بندہ اپنی اولاد کی حوالے سے دیکھتا رہتا ہے ایک استاد اپنے شاگر کی حوالے سے یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے اس کے والدین نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے اگر میں اس میں غفلت کروں تو اس پر اچھا گمان رکھیں کہ چلو جی یہ وہاں پر بیٹھ کے کمرے کے اندر پڑھتا ہوگا لیکن بات ہوگا بدگمانی کا شکار ہو کے جا کر دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوئے رہتا ہے زیادہ کرتا رہتا ہے اور آج کل تو یہ موبائل کا دور ہے کہیں پر موبائل میں مبتلا ہے اور یہ اپنے سبق کا وقت موبائل پر خرچ کرتا رہتا ہے تو یہ اس درجے گنجائش ہے لیکن عام معاشرے کے اندر کسی عام مسلمان کو دوسر بسمان کے بارے بدگمانی کرنے کا حق حاصل یہ کیوں اس کے ساتھ جا رہا ہے یہ در کیوں بیٹھ گیا ہے یہ سٹیٹ کا کام ہوا کرتا ہے عام معاشرے کے حالات کے حوالے سے یہاں تو بات کی جا رہی ہے وہ عام عوام کے حالے سے اور آگے بتایا ہے ولا تجسس ہو تجسس کہتے ہیں ایک بندہ ہے وہ کسی کمزوری میں مبتلا ہے لیکن وہ لوگوں سے چپا کے چلتا رہتا ہے اور اب کوئی بندہ اسی کمزوری کو خام خام معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگائے سراغ لگاتا رہتا ہے کہاں پر یہ گندہ کام کرتا ہے کہاں پر یہ اس طرح کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو معلوم کر کے اچھالتا رہتا ہے اور اس کو پھر ضلیل کرتا رہتا ہے یہ عام مسلمان کی مناسب نہیں ایک بندہ موبائل دیکھتا رہتا ہے خام اخیر ایک بندہ جا کے جائیں بے کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے ایک بندہ بازار میں چل رہا ہے ایک بندہ خاندان میں پھر رہا ہے اس نے کسی کی کمی اور کتائی اور عیب اور کمزوری کو اس کے پیچھے لگے اس کا سراغ لگانا تو یہ عام مسلمان کیلئے جائز نہیں ہے ہاں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا سراغ لگانا جو معاشرے کے لئے ناسور ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصبہ سازی کرنے والے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنے والے مسلمان کے نسل کو تباہ کرنے کے لئے غلط قسم کی چیزیں معاشرے کے اندر چلانے والے ان کے پیچھے چلنا اس کے لئے ادارہ قائم کر لینا جو کہ اس طرح کی خفیہ چیزوں کا ادراک کر سکیں یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ عوام کا کام نہیں ہے اگر سٹیٹ اس میں غفلت برتے گی اور جس کے لئے معاشرے کے اندر فساد آئے گا کہ سٹیٹ کل قیامت کے دن مسئول ہے ان سے پوچھا جائے گا تیسری چیز غیبت کا تذکر ہے غیبت غیبوبت کسی کی عدم موجودگی میں اس طرح بات کرنا اس طرح کا فعل اس طرح کا چال اس طرح کا حال اختیار کرنا کہ جس کے وہ ناپسند کرتا ہو ذکر کا آخاک بھی ما یکرہ یہ غیبت کی تعریفیں اپنے بائے کا تذکرہ کرنا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو یہ ہے غیبت اس کو غصہ آتا ہو وہ پریشان ہوتا ہو اس لئے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں اس نے فرمایا جب اس کے اندر موجود ہے اور آپ تذکرہ کرتے ہیں تو یہی تو غیبت ہیں اگر اس کے اندر موجود ہی نہیں اور آپ کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں صلاح تذکرہ تو پھر تو یہ بہتان ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے حوالے سے اس درجہ سخت کلمات بیان فرمایا کہ غیبت و اشد من الزنا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخترین گناہ ہے پوچھا گیا اللہ کی رسول زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہاں فرمایا لوگ زنا کرتے ہیں اس کو گناہ سمجھ کر توبہ تائب ہو جاتے ہیں لیکن غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں اور پھر زنا میں تو بند ہے اللہ سے توبہ تائب ہو کر معافی مانگ لیتا ہے اللہ توبہ کبو کر کے معاف کروا جاتے ہیں لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ نے جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگی تو تب تک آپ معاف نہیں کی جاتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان کی ہے اور روایت ابو دعوش شریف کے اندر بھی موجود ہے اور اتنی مزی شریف کے اندر بھی موجود ہیں مطلب الفاظ کے ساتھ اور کن کو بیان فرمایا؟ اس زمانے کے اندر جو مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے تھے منافقین تھے اے ان لوگوں کی جماعت کہ جو اپنی زبان سے تو ایمان لا چکے کر دعوے دار ہیں لیکن ابھی ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو چکا ہے فرمایا لا تغتاب المسلمین مسلمانوں کو غیبت نہ کر لیا کر مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور یہ جگہ ہے کہ مسلمانوں کو آر نہ جلاؤ وَلَا تَتَّبِعُ عَوْرَاتِهِمْ اور مسلمانوں کی چپی ہوئی پوشیرہ کمزوریاں ان کے پیچھے نہ لگو اگر اس طرح کرو گے فَيَتَّبِعُ اللَّهِ پھر اللہ جلشانوں آپ کی کمزوریوں کے پیچھے لگیں گے اور جب اللہ جلشان کسی کی کمزوریوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو یہ افضل اللہ اس کو رسوا کر لیتا ہے اس کے گھر کے اندر بیٹے بیٹے اسے جو مسلمانوں کی غیبت کرتا رہتا ہے اللہ اس کو گھر بیٹے بیٹے ذریع رسوا کر لیتا ہے اللہ ہماری فاضل فرماتے ہیں مراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخن سے اپنا گوشت جو ہے وہ نوچ رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ تھے فرمایا گیا ها اولائے اللذین یقولون لحوم الناس یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے گوشت کاتے رہتے ہیں یعنی جن لوگوں کی مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور یہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بچے کی بھی جائز نہیں ہے مسلمان تو مسلمانے کسی ذمی کافر کی بھی جائز نہیں ہے اب یہ اس درجے اور آج ہمارے اپنے معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں میں بات کرنے والا خود مقتلع ہوں اللہ ہمیں توبہ کی توفیق کیا صبح شام مسلمان کے بارے میں ہماری زبانیں دراز ہوتی رہتی ہیں اٹھے سوتے فلاں اے سائیں فلاں اے سائیں فلاں اے سائیں اور اس معاشرے کی اندر تباہی بربادی آتی بھی اس وجہ سے ہیں یہ نہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی وجہ نہیں میرے کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے میری چیز اوپر کی طرف پتر پینک رہا اوپر سے پتر آ رہے ہیں اس لیے اللہ جلالشانہ نے تعبیر کیا استعمال الفاظ کیا سمجھانے کے لیے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا فِيهِ مَيْتًا تمہارے سامنے تمہارا بھائی مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے اور تم سے کہا جیس کا گوش کاؤ تو تم کھا سکتے ہو اب اپنے بھائی کے مردہ حالت میں گوش کانے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیوں مسلمان کی غیبت کرتے رہتے ہو لیکن بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کسی کی کمزوری کو بیان کرنا جائز بھی ہوتا ہے ان میں سے ایک صورت اگر کوئی مسلمانوں کے مابین عالیل اعلان کل عام فسق و فجور میں مبتلا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن چپکے سے کرتا ہے اور دوسرا وہ جو کھلم کھلا کرتا رہتا ہے تو کھلم کھلا اس کے فسق و فجور کی نشاندہی کر لینا تاکہ عام عوام اس کے فسق و فجور سے بچ سکیں یہ جائز ہے ایک بندہ دین کی غلط تشریحات کرتا ہے لوگوں کے مابین بیٹھ کر اس کی نشاندہی کر کے لوگوں کو سمجھانا تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ سکیں یہ جائز ہے عدالت کے اندر ایک مظلوم وہ اپنے ظالم بھائی کی کمزوریوں کو جج کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اپنا حق مل سکے لیکن جو باتیں موجود ہیں وہ باتیں یعنی کہ جھوٹی باتیں اس کے سامنے رکھنا ہے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی مشورہ طلب کرنا چاہتا ہے کسی بارے میں حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول آپ کی اہلیہ ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مرتحرات میں سے ان کی ایک بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف ہیں کہنے یہ اللہ کی رسول میرا شوہر ابو صفیان میرے گھر کے اندر خرچہ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے خرچہ دیتے رہتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ خرچہ کافی نہیں ہوتا ہمارے لیے تو بعض اوقات اس کے علم کے بغیر یعنی اس سے پوچھے بغیر بعض اوقات میں اب اس کے بچوں کی ضرورت کے واسطے ہیں ضرورت سے دیارے نہیں ضرورت کے درجے میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے مال میں سے کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں تاکہ وہ ضرورت کافی ہو جائے اے میرے لئے جائز ہیں حضور نے فرمایا جائز ہیں اب یہ مشورہ لے رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے حد تک جائز ہیں ایک عورت آگئی فاطمہ بن قیس اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کے لئے آگئی اور کہنے لگی کہ اللہ کی رسول اب کیونکہ اس کو شوہر نے طلاق دیتی تو یہ متعلق آتی آگے نکاح کا پیغام اس کے پاس تو ایک پیغام آیا تھا حضور معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے اور دوسرا پیغام آیا تھا ابو جہم رضی اللہ عنہ کی طرف سے تو حضور سے مشورہ لے رہی گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ مجھے یہ پیغام آیا ہوا ہے تو میں آیا کس کا انتخاب کرلوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرچی معاویہ ہے اس کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں ہے اور ہرچی ابو جہم ہے ذراب لنساء کہ عورتوں کو بہت زیادہ مارنے والا ڈنڈا اس کے ہاتھ سے کبھی اترتا نہیں ہے تو کہیں یہ سمنا ہوگے کل پریشان تو حضور نے ایک تسری بندے کے بارے میں رہی میری رہی تو یہ کہ فلان کے ساتھ آپ نکاح کر لیں وہ عورت کہتی ہے جب ان اس کے ساتھ نکاح ہو گئے تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اس کے معاشرے میں آپ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہیں یہ خاندانی امور ہیں اوہ جی ہماری بیٹی کے لئے رشتہ آیا ہوا ہے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے اس مواقع پر آپ اماندار ہو کر آپ اگر جانتے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ عیب موجود ہے آپ بیان کر کوئی یہ مسئلہ ہے اس کے اندر تو یہ غیبت نہیں ہوگی یہ پھر جائے تھے بہرحال یہ میں نے اس نے بات کی کہ بعض اوقات معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں اس طرح بات کروں تو یہ ہم اللہ معاف کرے افراد اور تفرید کے شکار ہو گئے اصل دین کو ایک سائیڈ پہ رکھ دی اور خواہشات کی پیچھے لگ دی تو جہاں دین ہے وہاں پر ہم دین سے غافل ہو گئے اور دین سے بے خبر ہو گئے تو پھر یہ مسئلہ غیبت میں نہیں آئے گا اور اگر کوئی بندہ اس طرح پوچھے بھی تو حق بتانا بھی چاہیے وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ جو شرماتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تقوا ہی وہ چیز ہے کہ بندے کو ان ساری چیزوں سے منع کسر جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ کسی کی غیبت نہیں ہوگی کسی کمزوروں کے پیچھے بندہ چلے گا نہیں کسی کے بدھمانی نہیں ہوگی یہ ساری چیزوں محفوظ ہیں اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ لیکن اللہ جل شن طوبہ قبول کرنے والے ہیں ہوتا ہے معاشرے کے اندر انسان کمزور ہے انسان سے خطا ہو سکتا ہے یادہ جب بندہ خطاکار ہے تو خطاوں پر ندامت کے آن صبحہ کے اللہ سے معافی مانگے اللہ طوبہ قبول کرنے والے ہیں اس نے فرمایا اے آدم کی اولاد تمہارے گناہ زمین چلے کر آسمان تک پہن جائے اور تو ایک مددہ مجھ سے دل کی ندامت کے ساتھ اپنی سچی زبان سے کہہ دے یا اللہ میری طوبہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر لیتا ہوں لیکن یاد رکھیں غیبت کے حوالے سے بندہ اگر غیبت ہو گئی ہے تو جس کی غیبت ہو بھی اس سے معافی مانگے اور اگر بندہ وفات پا گیا ہے اللہم مخفر لی ولہو اللہ میری بھی بخشش کیجئے اس کی بھی بخشش کیجئے یہ غیبت کا کفار بن جائے گا استخفار کیتی ہے یا ایوہ اللہ لین آمن جتنبو اے ایمان والوں بچوں پر حیث کرو کثیرا من الظن بہت سارے گمان سے ان بعض الظن یقینا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ولا تجسسو اور تجسس نہ کرو کسی کی کمزوری کے پیچھ ٹو لگا کے نہ پیرو وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَ تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کرے اَيُوحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَا خِیْهِ مَيْتَا کیا تم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاوے فَقَرِهْتُمُو پس تم اس کو نہ پسند کرتے ہو وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ جل شان و طبع قبول کرنے والے محربان ہے صلی اللہ